چاہیے وہ سائی کے حافلہ ہونا چاہیے بس ڈرائیور جس کو بولتے ہیں وہ ہونا چاہیے اس کو سواق حافلہ بھی بولتے ہیں یہ آپ کا اقامہ کا پروفیشن ہوگا تب آپ ہائیس کا ڈرائیونگ لائسنس لے سکتے ہیں اور آپ کوسٹر کا ڈرائیونگ لائسنس لے سکتے ہیں اور آپ جو بڑی بس ہوتی ہے جو حافلہ کبیر ہوتی ہے اس کا بھی ڈرائیونگ لائسنس لے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل دیس پردیس سب مارا ٹاپک ہے ڈرائیونگ لائسنس فار اے پی وی ہائی ایس جس کو بولتے ہیں اس کا ڈرائیونگ لائسنس کس نے کیسے حاصل کرنا ہے کب حاصل کرنا ہے کون لوگ ہیں وہ یہ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر سکتے ہیں یا سعودیہ ریوے میں آنے کے بعد نا ڈرائیور حضرات کے لئے تو سمجھیں کہ ڈرائیونگ لائسنس لینا نا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے آج کل جو دور چل رہا ہے جو طریقے کار انہوں نے لے آئے ہیں جو ہر چیز کو آل لائن کر دیا تو تھوڑی سی جو اس کو بولتے ہیں نا کمپلیکیشنز وہ زیادہ ہو گئی ہیں جس کے وجہ سے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کو کنسپٹ کلیر کر دیتا ہوں چھوٹی موٹی چیزیں بتانے والی وہ بتا رہتا ہوں جس کی مدد سے آپ ایزیلی لائسنس حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کی جو کنسپٹس ہیں وہ کلیر ہو گئے نا آپ کو پتا چل جائے گا یار میں ڈرائیونگ لائسنس لے سکتا ہوں نہیں لے سکتا بہت سارے لوگوں کے کمیٹس آتے ہیں مجھے ان باکس کرتے ہیں ویڈس ایپ پر میسج آتے ہیں بھائی ہمارا یہ مین ہے یہ پروفیشن ہے کیا ہم ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر سکتے ہیں آئی ایز کا یا نہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا چاہیے جو آپ کا اکامہ کا پروفیشن ہونا چاہیے وہ سائی کے حافلہ ہونا چاہیے بس ڈرائیور جس کو بولتے ہیں وہ ہونا چاہیے اس کو سواق حافلہ بھی بولتے ہیں یہ آپ کا اکامہ کا پروفیشن ہوگا تب آپ ہائی ایز کا ڈرائیونگ لائسنس لے سکتے ہیں اور آپ کوسٹر کا ڈرائیونگ لائسنس لے سکتے ہیں اور آپ جو بڑی بس ہوتی ہے جو حافلہ کبیر ہوتی ہے اس کا بھی ڈرائیونگ لائسنس لے سکتے ایک چیز کلیر ہو گئی جو اکامے کا پروفیشن چاہیے وہ آپ کو جو چاہیے وہ سواق حفلہ چاہیے سائی کے حفلہ چاہیے دن آپ نے اس کے بعد کرنا کیا ہے اپشر سے میرے بھائی اپوائنمنٹ لینی ہے سیمپل ایس دیٹ اپشر سے اپوائنمنٹ میں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ یہ پرائیوٹ ڈائیونگ لائسنس کی ہے یا یہ بس ڈرائیونگ لائسنس کی ہے یا یہ ہائلیکس ڈرائیونگ لائسنس کی ہے اپوائنمنٹ سیم ہوتی ہے آپ نے جو ڈرائیونگ لائسنس سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے یا وہ دلہ والے کرتے ہیں یا وہ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے وہ اپشر کے اپوائنمنٹ لینے کے بعد جب آپ دلہ سکول میں جاتے ہیں تب یہ کام ہوتا ہے آپ کا تو اس میں آپ نے بالکل کنفیوز نہیں ہونا سیمپل جو جیسے اپشر کے اپوائنمنٹ لیتے ہیں وہ ویڈیوز میں نے پہلے اپلوڈ کی ہوئی ہے وہاں سے آپ گائیڈنیز لینا چاہے لے سکتے ہیں اپوائنمنٹ لینے کے بعد آپ نے مقررہ ڈیٹ اینڈ ٹائم پہ دلہ سکول چلے جانا ہے وہاں جا کے اپنے اپنے اکامہ دکھانا ہے ان کو اس کے بعد اپشر کے اپوائنمنٹ دکھانی ہے دین آپ نے بتانا ہے کہ میں نے بھائی ہائی ایس چلانی ہے اے پی وی جس کو بولتے ہیں چودہ سٹر ہوتی ہے اس چیز کا آپ نے لائسنس کس طرح لینے ہیں ان کو بتانا ہے مجھے اے پی وی کا ہائی ایس کا ڈرائیونگ لائسنس چاہیے دین وہ آپ کا جو لائسنس بنائیں گے اکامہ کی بیس پہ وہ ہوگا سائی کے حافلہ صغیر اس کو چھوٹی بس بولتے ہیں عربی کے اندر جو اس کا مہنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چھوٹی بس جو اے پی وی ہائی ایس ہوتا ہے اس کا ڈرائیونگ کا لائسنس ہے ڈرائیونگ کا کنسپٹ کلیر ہوگا ہے بات آپ کو سمجھا گئی اکامہ کا جو پروفیشن چاہیے وہ ہے سواک حافلہ سواک حافلہ یا سائی کے حافلہ اس کے بعد آپ نے اپشر اپارڈمنٹ لینی ہے دین چلے جانا ہے دلہ ڈرائیونگ سکول میں دلہ ڈرائیونگ والے آپ کو ڈیسائٹ کریں گے یا آپ انہیں بتائیں گے کہ مجھے ہائی ایس کا ڈرائیونگ لائسنس کے چاہیے میں نے وہ اپلائے کرنا چاہتا ہوں دین آپ نے ان کو بتا دینا ہے کہ میں نے ہائی ایس چلانی ہے اے پی وی چلانی ہے کیونکہ بڑتی بڑتی جو روز بروز بڑتی ان کی شرائط ہیں جو قانون ہے وہ اپ ڈیٹس ہوتے رہے ہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ڈرائیونگ حضرات کو پہلے اس طرح ہوتا تھا بس جو مینہ ہے پروفیشن ہے بڑے بڑے ٹرائیونگ لیسنس بنوالے دیتے اب میرا بھائی بڑا والا چھوٹی گاڈی نہیں چلا سکتا چھوٹے والا بڑی نہیں چلا سکتا تو یہ مسکنسپشنز ہیں یہ میرے بھائی آپ نے لازمی کلیر کرنی ہے سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا کریں جو فیصلہ کر لیا کریں اس پہ قائم رہا کریں ایک ادبہ فیصلہ کیا کریں اور یہ جو شبہات ہیں شک و شبہات یہ اپنی زندگی سے نکال دیں آپ کے لئے آسانیہ ہو جائیں گے امید کرتا ہوں آپ کو یہ چیزیں سمجھ آگئے ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ بتا ہوں گا کہ اس کی فیس کتنی ہے اس کا کیا پروسس ہوتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں پہنچتی رہیں شکریہ بہتا ہے اللہ حافظ